پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ ہر الیکشن میں جانے سے پہلے ہر پارٹی اپنا اپنا منشور قوم کے سامنے پیش کرتی ہے تو روایتاً بھی ایک اس موقع کی ضرورت ہے لیکن جو اصل بات جس کی تیہ میں ہمیں جانا ہے کہ یہ وہ روایتی منشور پیش آج تک ہوتے رہے کتنی پولیٹیکل پارٹیز نے یا لیڈرز نے ان کے اوپر صدقے دل سے اور محنت سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کی میں خود نمائی میں جائے بغیر چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میاں محمد نواز شریف نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں بیس بیس گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دوں گا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے پانچ سالہ دور میں اس کو ختم کرنے کے لیے حد المقدور اپنے ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں گے اس دور میں جو حمالیا نماء جو مشکلات اور رکافٹیں پیش آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مثال کے طور پر چودہ اگست دو ہزار چودہ کو لانگ مارچ شروعہ اسلام آباد کے لیے کبھی دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ دن جو پوری قوم تمام اپنے ذاتی گروہی اختلافات کے باوجود من حیصل قوم مناتی ہے سیلیبریٹ کرتی ہے اس دن ایک نئی منتخب عوام کے ووٹوں سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ وہ نواز شیف کے خلاف نہیں تھا وہ اصل میں پاکستان کی ترکی اور خوشاری کے خلاف لانگ مارچ تھا پھر جو کئی ماہ پر محیط دھرنے اسلام آباد میں ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں تا وقتے کے ایک دل خراش اور پوری قوم جس سے اشکبار ہو گئی سولہ دسمبر دوزار چودہ کو جب اے پی سی کا واقعہ ہوا تب وہ دھرنہ مجبورن ان کو ختم کرنا پڑا یہ جو وقت ضائع ہوا قوم کا یہ کس کے ذمہ تھا اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح منظور تھا کہ نواز شریف کے قسمت میں یہ لکھا تھا کہ ان کے دور میں اور یہ بات حقیقت ہے کہ اپریل دوہزار پندرہ سے اس مد میں کوئی کام ممکن ہی نہیں تھا کہ جب ہر طرف دھرنوں کی صدائیں ہوں اور میلے کچالے کپڑے رکھے گئے ہوں اور پارلمنٹ کو آگ لگانے کی صدائیں آپ دیکھ رہے ہوں اور جلادوں اور گھراو کرلوں کی نعرے لگ رہے ہوں وہاں پر ترقی کا دور دور تک وہاں پر سائب نہیں ہو پڑ سکتا لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جولائی یا مئی دوہزار اٹھارہ تک صرف تین سال میں ساڑھے تین سال میں گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگائے گئے جو کہ دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ کراچی کی گرین لائن پبلک ٹرانسپورٹ وہ مچور کا حصہ تو نہیں تھا نواز شریف نے اس کو بتا اور توفہ سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو دیا بس میں اور کوئی مثال نہیں دوں گا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ منشور سب پیش کرتے ہیں عمل کوئی کوئی کرتا ہے اور میں ایک جنرل بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ تعلیم کے میدان میں جن لوگوں نے تعلیم اور علاج کے لیے وہ کچھ قوم کو بتایا تھا اور اس میں وہ چیمپئن بنتے تھے انہوں نے اپنے صوبے میں اس دس سالہ دور میں کیا کیا اور نواز شریف کے دور میں جہاں پر ان کو منڈٹ ملا تھا وہاں پر کیا انقلاب آیا وہ آپ کے سامنے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف ایک مثال دوں گا کہ پی کے علائی جو کہ گردوں اور جگر کے امراض کے علاج کے لیے اور پیمندکاری کے لیے نواز شریف کی لیڈرشپ میں بیس ارب رپے کی لاغت سے وہ مکمل ہوا اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی باق نہیں کہ دنیا کے کسی بھی عالی ترین ہسٹوال کا آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں خود تو کیپی میں برباد کر دیا ہسٹوالوں کو بھی تعلیم کو بھی ڈینگی آئی تو پہاڑوں میں چڑ گئے مگر جہاں پر ایک بہترین کام ہوا تھا خدمت خلق کے لیے وہ یعنی بدترین قسم کی آپ سب ہی لیے حسد میں جن اس کی آگ میں جلے اور پی کے لائی کو بھی برباد کر دیا یہ بات روزے روشنگ طرح آیا ہے کہ پاکستان کے وہ تبکہ یتیم غریب چاہے وہ مہران کی وادیوں سے ہو پنجاب کے میدانوں سے ہو کیپی سے ہو بلوشستان سے جب ایسے امراض میں وہ ملوث ہوتے تھے تو ان کو چین جانا پڑتا تھا ہندوستان جانا پڑتا تھا میں خود پنجاب میں ہم نے اربوں روپے دیئے ان غریب ترین بچوں کے علاج کے لیے وہ بنایا گیا برداشت نہ ہوا تو میں آج یہاں پر بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ نواز شریف اس شخص کا نام ہے جس نے جو وعدہ کیا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے سرطور کوشش کی اور دن راہ تھے کیا اور دعوے کم کیے اور کام زیادہ کیا اور یہ بات میں آپ دانشوروں کے سامنے بڑی آجی سے کہہ رہا ہوں آپ سے زیادہ کوئی اس بات کو بہتر نہیں جانتا آپ ہر چیز کا تیا پانچہ ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے خلاصہ کہ ابھی جناب قائد آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے کہ اس منشور کا خلاصہ یہ ہے تین چیزیں کہ ہم نے پاکستان کی نوجوان نسل کو ماضی کی طرح یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم سوہانہ خواب دکھا رہے ہیں ماضی میں نواز شریف نے کر کے دکھایا ہے کہ ماضی کی طرح اور اب پہلے سے بہت آگے بڑھ کر نوجوان نسل کی ان کی تعلیم ان کی تربیت کے حوالے سے جدید ترین ہتھیار ہم لے کے آئیں گے جو آج پوری دنیا میں جس نے اپنا لوہا منوایا ہے چاہے وہ آئی ٹی ہے چاہے وہ سکل ڈیولپنٹ ہے چاہے وہ وکیشنل ٹریننگ ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ کہ جاب آپوچنیٹیز آٹومیٹکلی ان بچوں اور بچیوں کو ملیں چاہے وہ دہات میں ہیں چاہے وہ قصبوں میں ہیں شہروں میں ہیں اور سمال میڈیم انٹرپرائزز لون ان کو ملیں اور جن کو اگر اللہ نے موقع دیا میاں محمد نواز شریف کو تو اس بات کا بندوبست کریں گے بینکوں کے ذریعے کہ اتنی فیصدی کرزوں کی جو ہے ترسیل ان بچوں اور بچیوں کو ملے گی دہاتوں میں اور شہروں میں اور قصبوں میں تاکہ جال پھیل جائے اس ملک میں کوٹیج انڈسٹری کا دوسرا جو ہماری جو جرات ہے یہ آج بھی پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے اور اس میں جتنا بھی نواز شریف نے ماضی قریب میں ماضی وعید میں کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے کس نے سستی خاد مہیا کی تھی پاکستان کے کسان کو کس نے بجلی کے ساتھ چلنے والے ٹیوبلز کے لیے سستی بجلی مہیا کی تھی تفصیل میں میں نہیں جا رہا مگر آج جس بات کا ہمیں اہد کرنا ہے کہ دنیا جرات کی ترقی میں جہاں پہنچ چکی ہے ہم اس کھیل میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس سفر میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری ریسرچ سینٹرز آج ہمارے جو موڈل جو ٹکنیکس ہیں ان کو ہم نے نہیں اپنایا اور دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی اور آخری بات میں بات کر کے ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ نواز شریف کا بنشور کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ قوم کو جوڑنا قوم کے زخموں پر مرم لکھنا یہ اپنی ذات سے بالتر ہو کر اپنی انا سے بالتر ہو کر پاکستان کے وسیطر مفاد میں اپنی ذاتی اختلافات کو بھولا کر قوم کو اکٹھا کریں یہ جو زہر گولا گیا ہے اس معاشرے میں پچھلے پانچ سال میں یہ ایک ایسا زہر ہے کہ یہ ارام سے یہ ختم نہیں ہوگا اس کے لیے بہت زیادہ دل کی اتھا گھرائیوں سے کوشش کرنے پڑے گی اور انشاءاللہ یہی میان عواز شریف کا منشور کا ایک بہت ایک عام ستون ہے ان الفاظ کے ساتھ میں جناب ارفان صدیقی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کو شکریہ دا کرتا ہوں ان کو انہوں نے بڑی ارک ریجی سے یہ منشور ترتیب دیا اور تمام سب کمیٹیز کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ سے خطا فرمائے بہت شکریہ